اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور پاکستان ناظرین کراچی لاہور موچووے کا دوسرا حصہ حیدہ باز سے سکھر تک 296 کلومیٹر لمبا ہے چھے لینڈ پر مشتمل یہ روٹ جسے ایم سکس موچووے کا نام دیا گیا ہے اس منصوبے کی لاغت سات اشاریہ ایک ارب ڈالر رکھے گئی ہے حیدہ باز سکھر میں موچووے کی تعمیر سے اندرونے سندھ تیز رفتار ذرائع کی آمدل رفت کی سہولیات خاص کر متیاری، خیرپور، جام شورو، ٹنڈو آڈم، شکارپور، مہرپور، لارکانہ، روڑی اور نوابشہ کے علاقوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس منصوبے پر سات انٹرچنجز اور پچیس پل دریائے سندھ اور نہروں پر تعمیر کیا جائیں گے کراچی لاہور موچووے کا تیسرا حصہ 392 کلومیٹر لمبا سکھر، ہلتان، موچوے جس کی تعمیری لاغت تقریباً 2.89 ارب ڈالر آئے گی 6 مائے 2016 کو اس منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے چھے لیر موٹروے کے اس حصے پر 11 انٹرچنجز، 492 انٹرپاسز اور 54 کل تعمیر کیا جائیں گے یہ منصوبہ 36 ماہ میں مکمل ہوگا جس پر 90 فیصد سرمایہ کاری چین اور 10 فیصد پاکستان کرے گا اس منصوبے سے سرکے شہر سکھر، پنو آکن، کھوٹکی، پنجاب کے رحیم گیار خان، احمد پور، اوشریف، لوتھران، شجاباد جیسے جنوبی کنجاب کے دور افتار علاقوں کو فائدہ ہوگا کراچی لاہور موٹروے کا چوتھا حصہ اور آخری حصہ ملتان لاہور موٹروے جس کے لمبائی 333 کلومیٹر ہے اس پر تقریباً 1.5 ارب ڈالر لاغت آئے گی موٹروے کہلائے گا جس کے لئے فنڈز ایک شہر ترقیاتی بینک فراہم کرے گا باقی عبدالحکیم م4 کی ہوگی 102 کلومیٹر نمبہ آنے وال عبدالحکیم روڈ کا حصہ لاہور کا 221 کلومیٹر حصہ سکھ پاکستان کا منصوبہ ہے جس پر چین کی سرمایہ کاری سے کام جاری ہے لاہور سامبت موٹروے پہلے سے ہی موجود ہے سندھ م8 کہلاتا ہے جو گوادو کو سکھر سے ملائے گا اسی طرح م8 کراچی لاہور موٹروے سے مل جائے گی م8 مشرقی روڈ کے دوسرا حصہ سکھ پر تو رتھو ریرو سے ہوتی ہی برچوسان میں خوزار آبران ہوشاک تربل سے گزرتی ہوئی مکران پوشنل ہائیوے سے جاوی لے گی جو گوادو کوٹ کی کل نمبائی 892 کلومیٹر م8 دریائے 10 سے گزرتی ہوئی میرانی ٹین کے پاس سے گزرے گی م8 کے بلکل مشرق پر پاکیا ہے پہلے فیس پہ دو لین کی روڈ اور دوسرے فیس پہ مزید دو لین کی روڈ بھرے گی اس پنسیوے پہ ایپ جویو 520 کلومیٹر پر کام اکمل ہو چکا ہے خوشار پنچھکور بسمہ ہائیوے خوشار بینا روڈ سے ملتی ہے نوتوڈیرو لائن ایٹی فائیو کی قریبت اس کلوم کی تعمیر کا کام باقی ہے جہاں سے یہ روڈ خوزار سیکشنل پر تقریبا کام اکمل کر چکا ہوتا صرف کیرثر کے پہاڑوں پر روڈ کے کام باقی ہے جو خوزار کے مشرق پر ستر کلومیٹر بھور واقعہ ہے کلوم چسار میں تربت، خوشار، آوران اور خوزار پر انٹرچنجز بھی تعمیر ہیں ایمیٹ سی پیک وستی روڈ مستقبل کا منصوبہ ہے کوم شرف دور میں 2006 میں گوادر کاشکر کوریڈور کے طور پر اسی منصوبے کو منظور کیا گیا تھا اسی کلنبائی 2756 کلومیٹر ہے یہ گوادر، تربت، پنچھکور، خوزار، بسمہ، رتوڈیرو، سکھر، راجنپور، لیا، مزفرگر، ٹیرہ غازی خان، ٹیرہ اسمائل خان، بنو، پہاڑ سے ہو کر کراکرم ہائیوے سے جاملے گی کچھ مہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ وستی رہداری کی جگہ، مشرقی اور مغربی رہداری کے بیچ میں خوزار، رتوڈیرو، سکھر لنک، کوٹا، کلس، سیف اللہ، ملتان، لنک روڈ اور ڈی آئی خان، سرگودہ، لاہور لنک اگر تعمیر کر دیا جائے تو یہ تین لنک روڈ مغربی کوریڈور کو مشرقی کوریڈور سے ملا دیں گے اسی طرح یہ تین روڈ وستی رہداری کا متفادل بن سکتے ہیں N35 کراکرم ہائیوے سیپے کے منصوبوں میں ایک اہم تدیر منصوبہ ہے کراکرم ہائیوے جسے حسن عبدال کے قریب برہان انٹرچینج پر خونج راب پاس پاکشن بورڈر تک اس کراکرم کی کل لمبائی 887 کلومیٹر ہے برہان انٹرچینج پر ہی مشرقی اور مغربی روڈ آ کر ملتے ہیں برہان سے رائے کورٹ تک 487 کلومیٹر طویل شہرہ کو اپگریٹ کیا چاہ رہا ہے جسے شرحہ کراکرم فیس ٹو بھی کہتے ہیں جنوب کی طرف برہان ایکسپریس وی کی تعمیر کا کام جاری ہے جسے سنگے بنیاد وزیراعظم نے نوبر 2016 میں کر چکے ہیں اس منصوبے کو ای 35 حویلیا منصہرہ تک ہزارہ موٹر وی بھی کہا جاتا ہے ہزارہ میں ٹرائپورٹ پر کام شروع کیا جا چکا ہے جس پر ہزارہ ڈویئر کے ایبیٹ آباد، حویلیا اور منصہرہ کے لوگوں کو روزگار اور کاروبار کے بہترین مواقع مویسر آئیں گے حویلیا سے شنکیاری تک 66 کلومیٹر طویل چار لین کی روڈ کا سنگے بنیاد اپرل 2016 میں رکھا جا چکا ہے شنکیاری کے شمال سی رائے کورٹ جو کہ چلاس کی طریق پاکیا ہے 354 کلومیٹر دو لین کی روڈ پر تعمیر کا کام جاری ہے اپرل 2016 میں اس منصوبے کے فیس ون شنکیاری تھاکورٹ سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے حویلیا شنکیاری اور شنکیاری تھاکورٹ کا منصوبہ 24 ماملے مکمل ہو جائے گا اور اس کی لاغت 1.26 ارب ڈالر آئے گی تھاکورٹ سے رائے کورٹ تک نوٹ کے درمیان حکومت پاکستان چھوٹے بڑے کیئے گیمز بنانے کا ارادہ بھی رکھتی ہے جس پر کچھ پر تکھان جاری ہے مثلا دیا میٹ، ہاشا ڈیم، دا سو ڈیم بغیرہ ڈیم بننے تک 72 ملین ڈالر کے لاغت سے تھاکورٹ رائے کورٹ روڈ کو حکومت اپریٹ کر رہی ہے رائے کورٹ سے پاکچین سرحت کا 335 کلومیٹر باقی ماندہ کراکرم ہائیوے 2010 کے سلاب سے ہی پوری طرح متاثر ہوا تھا شہرہ کراکرم کے اس حصے کی تعمیر کا زیادہ ترکام ستمبر 2012 میں 500 ملین ڈالر کی لاغت سے مکمل کیا جا چکا تھا 2010 کے سلسلے کی وجہ سے کراکرم ہائیوے کا 19 کلومیٹر کا حصہ زلزل کی وجہ سے بننے والی عطا آباد چھیل میں ڈوک گیا اس چھیل کے گہرائی سو میٹر سے بھی زیادہ تھی ڈوک جانے والی کراکرم ہائیوے میں عطا آباد چھیل پائی پاس 244 ملین ڈالر کی لاغت سے ستمبر 2015 میں مکمل کر لیا گیا تھا 29 کلومیٹر لمبے اس پائی پاس پر دو بڑے پل اور 7 کلومیٹر طویل پانس رنگیں بنائے گی پائی پاس مکمل ہونے کے بعد پاکچین زمینی تجارت پھر سے زور و شور پہ کراکرم ہائیوے کے ذریعے شروع ہو گئی ہے اسے یہاں اشارہ کراکرم سے ملا دیا گیا جو N35 گلگٹ اور سکردو کے درمیان روڈ کو اپگریٹ کرنی کے لیے فورڈین بنایا جا رہا ہے تاکہ سکردو کو براہ راز بنایا جا سکے اس منصوبے کی لاہت 475 ملین ڈالر ہے اس منصوبے کے تحت پاکستان کے پرانے اور وہ سیدھا ریلوے نظام کو جدید بنایا جائے گا ریلوے لائنز کو اپڈریٹ کیا جائے گا اور نئی ریلوے لائنز بھی بچھائی جائیں گی سی پیک منصوبے کے تحت نین ریلوے لائنز جو ایک کراجی سے پشاور تک جاتی ہے پاکستان کا 70 پیسر ریلوے ٹریک اسی ریلوے لائنز سے گزرتا ہے ناظرین آج ہی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور آگا کریں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس رو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں